ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بولیڈن کا بقاعدہ آغاز اس خبر کے ساتھ کی کرونا وائرس مزید 28 جانے لے کیا ہے اور اب تک 667 بات ہو چکی ہیں محلک وائرس سے 3941 شہری متاثر ہیں سوبوں میں بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب میں 11568 سن میں 11483 وریز ہیں خواب پخت انخواہ میں 4669 اور بلوچستان میں 2017 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں بات کر رہے ہیں پورے ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی صورتحال کی تو کرونا وائرس مزید 28 جانے نگل گیا ہے اب تک 667 اموات ملک بھر میں وائرس سے 3941 شہری متاثر ہو گئے ہیں سوبوں میں ٹاپ آف دی لسٹ پنجاب سوبہ ہے جہانت آدات 11568 ہے سن میں 11483 وریز ہیں خواب پخت انخواہ میں 4669 اور اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان میں 2017 کیسز ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعدہ 3941 تک پہنچ گئی جبکہ ایک ہی دن میں 28 افراد زندگی کی بازی ہار کے جس کے بعد مرنے والوں کی تعدہ 647 تک جا پہنچی ہے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے تعدہ ترین ادادو شمار کے مطابع گزش تچہ بزخنٹوں کے دوران 1474 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں مسلسل تیزی سے کیسز کی تعدہات میں اضافہ سامنے آ رہا ہے اور تعدہات 11588 تک جا پہنچی ہے سن میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ سن بھی اب برابری کی سطح پر چل رہا ہے پنجاب کے ساتھ اور 1448 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں خیبر پختنخواہ میں 4669 بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ 2017 کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں 442 اسلام آباد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے کیسز کی تعدہات میں اور اب تعدہات 689 تک پہنچ گئی ہے اگر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں 86 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک 294894 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور گزشتہ 24 کھنٹروں کے دوران 11367 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8212 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی وریضوں کی حالت اس وقت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 28 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعدہ 667 تک جا پہنچی ہے سندھ میں 189 پنجاب میں 197 خواب پخترخواہ میں 245 گلگل دلتستان میں چار بلوچستان میں 26 اور اسلام آباد میں اب تک 6 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اب تک 462 ہسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکس میں مریضوں کا عراج جو ہے بجاری ہے اور ان ہسپتالوں میں 7295 بیٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے پاک پوچ کے میجر محمد اسکر کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو ارخم بارڈر پر لوگوں کی اسکریننگ کی ڈیوٹی دے رہے تھے سانس لینے میں دشواری کے باعث سے امیچ پشاور لے گایا گیا اور میجر محمد اسکر وینٹی لیٹر پر منتقل ہونے کے بعد دم توڑ کے پاک پوچ کے میجر محمد اسکر کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو ارخم بارڈر پر لوگوں کی اسکریننگ کی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی اور ان کو سی ایم ایچ ہسپتال جو ہے وہ پشاور لے جایا گیا میجر محمد اسکر وینٹی لیٹر پر منتقل ہونے کے بعد دم توڑ کے پاک پوچ کے میجر محمد اسکر کرونا وائرس سے خلال فرائز سرانجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے وہ تو ارخم بارڈر پر لوگوں کی سکریننگ کے فرائز سرانجام دے رہے تھے کہ پاک پوچ کے ایک اور بہادر سپوت نے قومی فریضہ سرانجام دیتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کر دی میجر محمد اسکر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پیش پیش تھے وہ تو ارخم بارڈر پر لوگوں کی سکریننگ کر رہے تھے دس بائی کو اچانک سینے میں تکلیف محسوس ہوئی سانس لینے میں دشواری پر سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا گیا جہاں انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا مگر وہ خالقی حقیقی سے جاملے ڈی جو ای ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے افواج پاکستان فرنٹ لائن پر لوگوں کی خدمت کے لئے نکلی ہے قوم کے خدمت سے بڑا کوئی کاؤس نہیں ہے اور شہید افسر نے کئی لوگوں کو وباہ سے محفوظ رکھتے ہوئے بھرپور کردار ادا کیا ہے قوم اپنے ہیرو کو سلام پیش کرتی ہے دوستی جانب وزیرا پنجاب صدار عثمان بستار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے شہید ہونے والے پاک فوچ کے میجر محمد اسغر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ شہید میجر محمد اسغر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صدار عثمان بستار نے اپنے ایک بیان میں شہید میجر محمد اسغر کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کا ہر فرد شہید میجر محمد اسغر کو سلام پیش کرتا ہے شہید میجر محمد اسغر نے فرائز کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا اور شہید میجر محمد اسغر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عثمان بستار نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر فرائز اور انجام دینے والے ہر شخص کی خدمات کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف محمد کے دوران شہید ہونے والے میجر محمد اسغر ڈاکٹروں اور دیگر لوگوں کی عظیم قربانیوں کو قوم فراموش نہیں کرے گی وزیراعہ پنجاب صدار عثمان بستار کا کہنا تھا کہ فرنٹ لائن پر موجود فوج رینجرز پولیز اور ڈاکٹر اور طبیعی عملے کی خدمات کو یاد رکھیں کے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے سبب پہلی حراکت سامنے آ گئی ہے ترجمان آزاد کشمیر ڈاکٹر مصطفہ بشیر کے مطابق پچاسی سال کا مریض کو آٹھ مئی کو ہسپتار میں داخل کیا گیا تھا ڈاکٹر مصطفہ بشیر نے مزید بتایا ہے کہ مریض کو کرونا وائرس کے باعث آئیس سیلیشن وارڈ میں داخل کیا گیا نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب پاکستان میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تصدیق جو ہے وہ تیس ہزار نو سو اکتالیس ہو گئی ہے جن میں سے ایکٹیف کیسز کی تعداد جو ہے وہ بائیس ہزار باسٹھ ہے اور گزشتہ چوئیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے اٹھائیس امباد جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہیں کرونا وائرس کے ملک میں آٹھ ہزار دو سو بارہ مریض ہیں اور اس بیماری سے صحت ضیاب بھی ہو چکے ہیں دو سو نوے مریضوں کی حالت اس وقت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اس وائرس سے ابھی تک ملک میں ہوئی امباد کی کل تعداد چھے سو ستا سٹھ ہو چکی ہے ان سی او سی نے بتایا ہے کہ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کے دو لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو چورانوے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ گرزشتہ 24 کھنٹوں کے مدعوے کا بتایا گیا ہے کہ ملک میں گیارہ ہزار تین سو ستا سٹھ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ایک ہزار چار سو چوہتر نئے کیسز مزید سامنے آ گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر کاسیم سوری کی زیرست دارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج یک نکات ایجنڈا کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر بحث ہوگی اجلاس میں نہ تو وقفہ سوالات ہوگا اور نہ ہی نکتہ اعتراض کی اجازت دی جائے گی اپڈیٹ کریں کہ ڈیپٹی سپیکر کاسیم سوری کی زیرست دارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج یک نکات ایجنڈا کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر باتشت کی جائے گی اور اس اجلاس میں وقفہ سوالات ہوگا نہ ہی نکتہ اعتراض کی اجازت دی جائے گی ڈیپٹی سپیکر کاسیم سوری کی زیرست دارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا یک نکات ایجنڈا کرونا وائرس کی پیدا شدہ موجودہ صورتحال پر باتشت کی جائے گی بحث کی جائے گی اس کرونا وائرس سے صورتحال پر اور اجلاس میں نہ تو وقفہ سوالات ہوگا نہ ہی نکتہ اعتراض کی اجازت دی جائے گی مہتادی ترکین پارلیمنٹ اور عملے میں ایک کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کی دونوں اجلاس کو ملتوی کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کی دونوں اجلاس کو ملتوی کرنے کی تجویز اور سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ معجودہ صورتحال میں خطرناک نتائج سامنے آنے کا خدشتہ ہے مہتادی ترکین پارلیمنٹ اور عملے میں ایک کرونا وائرس کی تصدیق ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کی دونوں اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ معجودہ صورتحال میں خطرناک حد تک نتائی جس سامنے آنے کا خدشہ ہے پاکستان بی بکس پارٹی کے مرکزی رانما اور ڈیپٹی چیرمن سینیٹ سلیم مانڈوی والا نے قومی اسمپلی اور سینیٹ کے اجلاس کم مخر کرنے کی تجویز دیتی ہے پاکستان بی بکس پارٹی کے مرکزی رانما سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس پارلیمنٹ کی رہداریوں میں بھی بہنچ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ارکین پارلیمنٹ اور عملے میں کرونا وائرس کی تشکیز بائی سے تشویش ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارکین پارلیمنٹ اور عملے میں کرونا وائرس کی تشکیز ہونے کا خدشہ ہے ڈیپٹی چیرمن سینیٹ سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کیسے میں اضافے سے متعلق خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ٹیسٹ کیے بغیر کسی کو بھی پارلیمنٹ میں داخل نہ ہونے دیا جائے پی پی کے مرکزی رانما سینیٹر سلیم مانویوالا نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ سوٹحال میں اجلاس بولانے کے خطرناک حد تک نتائج نکل سکتے ہیں اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ اگر اجلاس بولانا ضروری ہو تو اجلاس بولانے میں تاخیر کی جائے ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ یقینی بنانے کے بعد ہی پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے قومی اسمبلی کا اجلاس فواش عادری کا ایک اور اہم فیصلہ آج کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ فواش عادری کا ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہیں ٹویٹ میں کہا ہے کہ عرقین اور عملے کے ٹیسٹ پوزٹیو آنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا پہلے دن سے میں ویڈیو لنک پر سیشن کر رہا ہوں پوزیشن کے دباؤں میں آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے ملکی سیاسی قیادت کو غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا ہے فواش عادری کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس فواش عادری کا اہم فیصلہ آج کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا اظہار انہوں نے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے اور کہا ہے کہ رکین اور عملی کے ٹیسٹ پوزیٹف آنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کرو گا پہلے دن سے ہی میں ویڈیو لنک پر سیشن کر رہا ہوں اور اپوزیشن کے دباؤں میں آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے ملکی سیاسی قیادت کو غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا گیا ہے وفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی فواد چوہتری کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ایک ہزار افراد رسک پر ہوں گے میں تو آج کے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کروں گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیانوے وفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی فواد چوہتری نے کہا ہے کہ میں نے اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کئی عراقین اور عملے کے ٹیسٹ پاسیو آنے کے بعد یہ میں نے فیصلہ کیا ہے اور فواد چوہتری نے یہ بھی کہا کہ پہلے دن سے ہی میں ویڈیو سیشن پر آ رہا ہوں اور پیڈیو سیشن کے اندر ہی شرکت کرتا ہوں مگر آپوزیشن کے دباؤں میں آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی اجلاس بلا کر ملکی سیاسی قیادت کو غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ یہاں تو ایم این ایس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے عملے میں بھی کرونا وائلس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ایک ہزار افراد رزق پر ہوں گے میں صرف آج ہی نہیں آئندہ اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کروں گا دوسرے جانے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کل ہوگا اور وفاقی کابینہ اجلاس کا ساتھ نکاتی اجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے انتخابی اصلاحہ سے متعلق ریپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی وفاقی کابینہ ملکی معاشی سیاسی صورتحال پر غور کرے گی کرونا وائلس کی صورتحال پر وفاقی کابینہ کو تفصیلی طور پر بریفنگ دی جائے گی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں وفاقی کابینہ کا ساتھ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا اور انتخابی اصلاحہ سے متعلق ریپورٹ پیش کی جائے گی وفاقی کابینہ ملکی معاشی صورتحال پر غور کرے گی کرونا وائلس کی صورتحال پر کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کل ہونے وفاقی کابینہ اجلاس کا ساتھ نکاتی اجنڈا جاری انتخابی اصلاحہ سے متعلق ریپورٹ وہ کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی اور وفاقی کابینہ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی غور کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو ہے وہ کرونا وائلس کی موجودہ صورتحال پر وفاقی کابینہ کو تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ کل بولایا گیا ہے ملک کے مختلف شہروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں کراچی سمیت سندھ بر میں دکانیں کھل گئی ہیں پنجاب میں بھی کاروبار اوپن ہیں دیگر شہروں کے بازاروں میں رش دیکھا جا رہا ہے کہیں ایس او پیس پر عمل ہو رہا ہے تو کہیں ایس او پیس پر کھولم کھولا کلا پرزی کی جا رہی ہے صبح نو بجھے سے شام پانچ بجھے تک کاروبار کی اجازت ہوگی جراؤس سٹورز جرنل سٹورز بیکری آٹا چینی تنور گوشت دودھ پھل و سبزیوں کی دکانیں وہ آپ اپڈیٹ کر دی گئی ہیں اور پی وی سی پائپ لائن اور بجلی کی مسنوات ہارڈویر سٹورز کی دکانوں پر کاروبار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ رسٹورنٹ سے ٹیک آوے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی دے دی گئی ہے اور پنجاب حکومت نے لاؤڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے اکتیس مئی تک کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے لیکن ہفتے میں چار روز یعنی پیر، منگل، بودھ اور جمعیرات کو کاروبار کیا جائے گا لیکن دوسری جانب جمعہ ہفتہ اور اتوار یعنی تین روز شٹر ڈاؤن ہوگا اور ڈاک خانہ، کوریر سروس اور پورا ہفتہ ہی کام کریں گے شہریوں نے حکومت کے نئے حکم پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے ادھر انتظامیہ اور پولیس بھی حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے پوری طرح تیار ہے ایس او پیس پر آپریشنز فیصل شہزا تک کہنا ہے کہ تاجر برادری کاروبار ضرور کرے لیکن احتیاطی اتدابیر کو بھی اپنایا جائے اور سختی سے ان پر عمل کیا جائے کورونا وائرس نے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے دکانداروں نے پچاس روز بعد دکانوں کے شٹر اٹھا دیے اور میک میں داخلہ سینگ کی نوٹفیکشن کے مطابق سب چھے کے بعد آہستہ آہستہ مارکٹیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں سدر، تارک روڈ، زینب مارکٹ، ہیدری اور لیاکت آباد سمیت دیگر مارکٹوں میں کاروباری سرگرمییں بحال ہو گئی ہیں اس کے علاوہ چھوٹی مارکٹس بھی کھل گئی ہیں دکاندار بھی کورونا وائرس بچاؤ کے اقدامات پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سندھ حکومت کے کہنا ہے کہ کاروبار کھلنے کی اجازت مشروع طور پر دی گئی ہے دکاندار اور خریدار حکومتی ایسو پیس پر عمل کریں تاکہ کورونا وائرس سے بچا جا سکے خیبر پہتنخواہ میں بھی چھوٹے بازار کھلے ہیں پشاور میں جی ٹی روڈ بازار، صدر بازار سمیت دیگر مارکٹس میں کاروبار کھل گیا ہے جہاں گہمہ گہمی عروض پر رہی کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں جنرم شروع ہو گئی ہیں اس کے ساتھ کہیں پر بھی ایسو پیس پر عمل درامت ہوتا نظر نہیں آ رہا امریکہ میں پھنچ سے پاکستانیوں کو لے کر قومی ایرلائن کی پہلی خصوصی ریلیف پرواز آج شام چار پچے اسلام آباد پہنچے کی ایوییشن کے ذرائع کے مطابق پی آئیے کی پرواز پی کے آٹھ ساتھ بائیس امریکہ کے دارال حکومت واشنگٹن ڈی سی سے دو سو پاکستانی مسافروں کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی ہے اور مقامی وقت کے مطابق اتوار کی رات آٹھ بچ کر چھبیس منٹ پر روانہ ہونے والی یہ پرواز مسلسل تیرہ گھنٹے سے زائد وقت کا سفر کرتے ہوئے پاکستانی وقت کے مطابق آج شام پانچ بجے براہ راست پاکستانی دارال حکومت اسلام آباد پہنچے کی پی آئیے نے امریکہ میں پھنچ سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی اجازت حاصل کر لی ہے ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں پاکستان کے صفی ڈاکٹر اسد مجید اپنی ٹیم کے ہمراہ خود واشنگٹن ائرپورٹ پر موجود رہے اور پاکستانی مسافروں کو رخصت بھی کیا ہے سیول ایویشن آثورٹی کے مطابق وطن واپس پہنچنے والے مسافروں کی اسلام آباد ائرپورٹ پر کرونا وائرس کے سلسلے میں خصوصی طور پر سکرننگ کی جائے گی اور طبی معاینے کے بعد ہی انہیں کم از کم اٹھالیس گھنٹے کے لیے آئی سولیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا سی ایو ائر مارشل ارشد ملک نے اس سلسلے میں کوششیں کرنے پر وزیر حوابازی غلام سرورخان اور پاکستانی صفید ڈاکٹر اسد مجید کا شکریہ ادا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام قومی ادارے مکمل یک جہتی اور یک سوئی سے ملک کی خاطر اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں سی ایو پی آئی ائر مارشل ارشد ملک نے اس عظم کا ادا کیا ہے کہ آخری پاکستانی کے وطن واپس آنے تک پی آئی ائر کا پوری دنیا سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانب موید یوسف کہتے ہیں کہ تارکی نے وطن کو محفوظ طریقے سے وطن واپس لائی جا رہا ہے برون ملک سے آنے والوں کی ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے اور صوبوں کی مشاورت سے پالیسی میں تبدیلی لائی ہے صوبوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ چوبیس کھنٹے کے اندر ریزلٹ آ جائے گا اور گھر میں کرنٹینہ کی اجازت دی جائے گی سیالکوٹ ائرپورٹ کو روہ ہفتے آپریشنل کریں گے اور ایٹ سے پہلے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو واپس لائیں گے ہماری نئی پالیسی سے ٹیسٹنگ لیبارٹریز پر بوجھ بڑھ جائے گا لیکن بیس ہزار پاکستانیوں کو واپس لائیں گے معاونہ خصوصی معاید یوسف نے مزید کہا ہے کہ بائیس ممالک سے پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جائے گا خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی تعداد سیادہ ہے ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی بہار سے آتے تھے ان کو ہم کرنٹینہ میں لے کے جاتے تھے اٹھالیس گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگٹیٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے آج سے جو پالیسی ہے اس کے مطابق اٹھالیس گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیوٹ فسیلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوتیل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینہ سینٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا لیکن فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے مات جو ریزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا اس میں میں دو اور اضافے کر دوں ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پوزیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے تحت ان کو ہوم کارنٹین یعنی سیلف کارنٹین اپنے گھر میں چودہ دن آئیسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو چودہ دن کرنٹینہ سینٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا آگے پر اپڑیٹ کریں کہ سابق بھارتی میچر گوریا آریا کا کھلم کھلا بلوچستان میں دراندازی کا اعتراف کیا کیا ہے بلوچستان کو توڑنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور سینٹر سرپراس بکٹی اور دیگر بلوچ رانماؤں کا بھارت کو موہ توڑ شواب دیا کیا ہے کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے بلوچ حکومت پاکستان سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور یہ محبت غیرت مند بلوچ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑا ہی ہے اس محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی کہا کہ مری بکٹی اور مینگل تینوں قومیں مقبوضہ کشمیر کو فضا کر کے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گی یہ آج کل ایک ویڈیو وائرل کی ہے میجر گورف کی تو وہ کہتا ہے کہ بکٹیوں کے نمبر ہیں میں دیرا بکٹی میں بیٹھا ہوں کس بکٹی کا نمبر ہے تمہارے پاس اور کوئی بکٹی تمہارا نمبر رکھے گا کیوں بکٹی جتنی کہ بکٹی قوم محبت کرتی ہے پاکستان کے ساتھ اور سارا بکٹی قوم جو ہے وہ اس بات پہ بڑا خفا ہے اس بات پہ بڑا ان کے اندر غم و عصہ ہے کہ تم جیسے آدمی ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس بکٹیوں کے نمبر ہیں بکٹی تمہیں گھاس نہیں ڈالتے بکٹی تمہیں مو نہیں لگاتے اور تم کہہ رہے بکٹیوں کے نمبر ہیں تمہارے پاس بتاؤ کس بکٹی کا نمبر ہے نام لو اگر تمہارے پاس کسی بکٹی کا نمبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بکٹی ہوں یا باقی بلوچ ہوں وہ بلوچستان کے ساتھ ان کی پاکستان کے ساتھ ایک لازمہ ملزوم عمل ہے پاکستان اسی بابرکت مہینے میں وجود میں آیا تھا اور پاکستان کے ساتھ بلوچ نے بخشی علاق کیا تھا میں انڈیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو آپ لوگوں نے جو پروپگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے بکٹی مری اور مینگل کا نام لیا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بکٹی یا کوئی مری یا مینگل یہ ایسے تینوں غیرت مند قومیں ہیں جتنی آپ کی کوئی سوچ ہے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ لوگوں کا ساتھ دے کوئی ساتھ نہیں دے گا ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں تھے اور رہیں گے دوسرا آپ نے بات کی کشمیر کی تو کشمیر کا یہ بھی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوا چلوں کہ یہی تینوں قومیں مری بکٹی اور مینگل سب سے پہلے یہی قومیں آئیں گی کشمیر میں اور کشمیر کو فتح کر کے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ اس خوشخبری میں بلکل نہ رہے کہ کوئی ویزا بنے گا ملک میں ہمارے ملک میں نہ کوئی ویزا بنا ہے نہ بنے گا ہمارا ملک ایک تھا اور ایک رہے گا انشاءاللہ ہم لوگ ایک ہی ہیں افسوسنا خبر یہ ہے کہ پشاور میں سڑک کنارے نص بارودی مواد کے دھماکے میں دو ٹریفک پولیس ایلکار سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق پشاور کے علاقے اشرف روٹ پر دیسی ساختہ بارودی مواد کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو ٹریفک ایلکار اور ایک دکاندار زخمی ہوا زخمی و کوفاری طور پر لیڈی ریڈنگ ہسپتار منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے بی ڈی یو کے مطابق دھماکے میں دو کلو گرام دیسی ساختہ بارود استعمال کیا گیا دھماکے میں ریموٹ کنٹرول کے زگی کیا گیا ہے اور سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سیل کر دیا ہے دھماکے سے تین موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا ہے اپڈیٹ کریں کہ مرتضہ وحاب کہتے ہیں کہ سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک سو اٹھانوے افراد انتقال کر چکے ہیں الزام لکھایا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کے فیصلے کراچی دشمنی پر مبنی ہیں پی ٹی آئی رانوما پھر لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مرتضہ وحاب کہتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں پی ٹی آئی والے ہوش کے ناکھن لیں اور پی ٹی آئی رانوما کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کیسز کی اتعادات غلط بتائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ مرتضہ وحاب کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک سو اٹھانوے افراد انتقال کر گئے ہیں الزام لکھایا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ سندھ حکومت کے فیصلے کراچی دشمنی پر مپنی ہیں پی ٹی آئی رانوما پھر لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مشکل کی گھڑی میں پی ٹی آئی والے ہوش کے ناکھن لیں پی ٹی آئی رانوما کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کیسز کی اتعادات جو ہے وہ غلط بتائی جا رہی ہے سندھ میں کرونا وائرس سے متاثر ایک سو اٹھانوے افراد انتقال کر چکے ہیں مرتضہ وحاب کہتے ہیں کہ الزام لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر کے سندھ حکومت کے فیصلے کراچی دشمنی پر مبنی ہے پی ٹی آئی رانوما کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناکھن رہے ہیں اور پھر لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہام اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عامل درامت کا جائزہ بھی لیا جائے گا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہام اجلاس طلب کرونا وائرس کے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اور قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عامل درامت کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہام اجلاس طلب کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اس کے ساتھ قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عامل درامت بھی جائزہ بھی کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہام اجلاس طلب کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عامل درامت کا جائزہ بھی لیا جائے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانلے تہینوار باسی سے جی انوار مزید اگاہ کی جائے گا اس اجلاس سے متعلق آہ جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس پر کرونا کے متعلق بریفنگ لی جائے گی چونکہ صورتحال روز روز گمبیر ہوتی جاری ہے وزیراعظم کی جانب سے جو کرونا لاکڈاؤن میں نرمی کا کہا گیا تھا اور جزوی طور پر لاکڈاؤن میں نرمی بھی کی گئی تھی لیکن صورتحال بدسور گمبیر ہوتی جاری ہے کرونا کیسز میں مسلسل تیزی اسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پنجاب میں بھی پانچ چھے بڑے شہروں میں جو لاکڈاؤن ہے وہ جزوی لاکڈاؤن پر قرار رکھا گیا ہے تو اسی حالے سے آج قومی رابطہ کمیٹی کے فیسنوں کا عمل درامت کا جہزہ لیا جائے گا اور جس طرح سمارٹ لاکڈاؤن کی جنب جزوی عظم نے اشارہ کیا تھا اس پر کیسہ تک عمل درامت ہو رہا ہے تجاروں صبح سے یہ رپورٹ طلب کی جائے گی اس کے علاوہ سندھ میں بھی کرونا کی جو صورتحال ہے وہ بدستور کافی دشوشناک ہے اس حوالے سے سندھ حکومت بھی لاکڈاؤن جاد رکھنا چاہتی ہے اسی سلسلے میں آج وزیراعظم کی جانب سے قومی راتق میڈی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے تاکہ صبح سے کرونا کے مطلب ائرپورٹ طلب کی جائے گیا اور جو لاکڈاؤن پر عمل درامت کی حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس پر کی ساتھ تک عمل درامت کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے کیا حکمت عملی استیار کی جائے اس سلسلے میں آج قومی راتق میڈی کا اجلاس طلب جان لیا گیا ہے اجلاس میں بریفنگ دی جائے گی اور قومی راتق میڈی جو ہے وہ فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ بھی لے گی دوسری جانب کافلی کے سربراہ چہدری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی نیٹ کے خلاف درخواست پر سمات کرنے والا بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے اور بینچ کے رکن جسٹس فاروق حیدر نے سمات سے ماسرت کر لی ہے صدر لاہور ہائی کوٹ بار نے جسٹس فاروق حیدر کی جانب سے کیس کی سمات کرنے سے اعتراض اٹھایا تھا جی جسٹس آج نیا بینچ تشکیل دیں گے اور دو رکنی بینچ جسٹس صدار احمد نائیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل تھا گزشتہ سمات پر صدر لاہور ہائی کوٹ بار طاہر نصر اللہ وڑائچ نے بینچ کے رکن جسٹس فاروق حیدر کی جانب سے چودری برادران کی درخواست پر سمات کرنے کا اعتراض اٹھایا اور کہا کہ جسٹس فاروق حیدر چودری برادران کے مطادت کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں لہٰذا جسٹس فاروق حیدر سمات نہ کریں اور اس کیس کی سمات سے مازد کر لی اور کہا ہے کہ وہ اس کیس کی سمات نہیں کر سکتے لہٰذا بینچ کے سربراہ جسٹس ادار احمد نائیم میں نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی ہے اور چیف جسٹس کاسم خان آج نیا بینچ تشکیل دیں گے جس کے بعد درخواست پر سمات ہوگی ہیدرباد میں بلدیاتی نمائندوں کی گفلت کے باعث اہم شہراؤں پر کئی فوٹ سیورج کا کھلا گڑا ہے جس کے باعث ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں مزین جانتے ہیں آشکو سین کی ریپورٹ میں ہیدرباد میں بلدیاتی نمائندوں کی گفلت کے باعث اہم شہرہ پیڑا پول روڈ پر کائی فوٹ سیورج کا کھلا گڑا ہے جس کے باعث ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں کوئی بھی نہیں آتا دیکھنے کے لیے کافی ٹائم سے کھلا پڑھائی جب بھی لوگ آتے لینے کے لیے آپ دیکھ چھلے آتے ہیں آپ کافی ٹائم ہوگیا پانی بھڑیا تھا بچے کچھرائی نہیں گھڑی کیا کریں گھو کتنے ایکسیڈنٹ گھڑیا گھر گئی اس کے اندر رات میں کوئی دیکھ نال نہیں میر تو آتا ہی نہیں جا گھ بوڑڑنگ ہوگی تو اس میں اکثر رکاوٹ ہوتی ہے نہ آدمی پیدل والا نکل سکتا ہے نہ اس ٹیم جو ہے دیکھو آپ رش کا آلہ میں اور دیکھو گاڑیاں چل رہی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ بلدیاتی منتخب نمائندو میر اور ایم پی کو بھی شکایات کر چکے ہیں مگر انہوں نے مسائل سے چشمپوشی اختیار کر رکھی ہے شہریوں نے مطالقہ حکم سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریس کے کھلے گھڑے کی مرمت کرانے کے لئے اقدامات کیے جائیں کیمرا ٹیم کے ہے اور کرونا وائرس علاقتوں میں بتدریج کمی ہو گئی ہے مزید سات سو پچاس اموات اور تعداد اسی ہزار سات سو ستاسی تک جا پہنچی اس کے سات ستیرہ لاکھ ستاس ہزار سے زائد شہری محلق وائرس سے متاثر بھی ہیں کرونا وائرس کے پاس دنیا بھر میں ہم بات کا سسلہ مزید بڑھ لگا ہے اور تعداد دو لاکھ چھراس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے امریکہ میں مزید سات سو پچاس افراد ہلاک ہو گئے تعداد اسی ہزار سات سو ستاسی سے تجابوس کر گئی ہے برطانیہ میں میں مزید دو سو اٹھ ہلاک توں کے بعد ام بات اکتیس ہزار آٹ سو پچھ پن تک جا پہنچ ہے برطانیہ وزیراعظم بورس جانسن کا کام سے کتاب میں کہنا تھا کہ ان کا ملک اس وقت لیول تھری کی جانے بڑھا ہے اور لکٹان میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں بودھ کے روز سے لوگوں کو پاکس میں جانے کی اجازت دی گئی ہے اور دوسرے مرحلے میں دکانے اور سکولز کھلیں گے جبکہ تیسرے مرحلے میں ریسٹورنٹ اور کیفے کھل جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سماجی دوری کے اصولوں پر قائم رہنا ہو گا عمل نہ کرنے والوں کو جنبانے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ لگ مکمل طور پر ختم کرنے کا وقت نہیں آیا برازیل میں مزید چار سو ستا ست ایکوڈور میں چار سو دس میکسکو میں ایک سو تیرانوے کینیڈا میں ایک سو روز نیوز میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہماری ساتھ روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچ تیر روز 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 روز